اداب نمشکار اسلام علیکم ناظرین پلپل نیوز کے نیوز روم سے میں ہوں آپ کے ساتھ ندی مکرم نومبر دسمبر میں امریکہ میں چناب ہونے ہیں اور راشت پتی ڈانلڈ ٹرم ہر وہ ہر بار استعمال کر لینا چاہتے ہیں جس سے وہ راجنیتک لاپ اٹھا سکے اس کے لیے چاہے انہیں اپنے پپٹ کا استعمال کرنا پڑے تو وہ اپنے پپٹ کا استعمال کرنا نہیں بھولتے کیونکہ سعودی عرب سے تھوڑے سے سمبند ادھر ادھر ہوئے تو انہوں نے اپنا نیا ہاتھیار UAE کو بنا لیا اور UAE کس طریقے سے پپٹ بن کر کے ڈانلڈ ٹرمپ کی جی حضوری کرنے میں لگا ہوا ہے اس کا جیتا جاکتا ادھارن ابھی حال ہی میں UAE اور اسرائیل کا ڈپلومیٹک جو سمجھوتا ہے وہ سامنے آیا اس ڈپلومیٹک سمجھوتے سے راجنیتک اتھل پتھل تیج ہو گئی ہے اور دنیا بھر کے مسلمان جو ہیں UAE کے خلاف سڑکوں پر اتھر پڑے ہیں آخر کار کیوں UAE کے خلاف یہ پروٹسٹ ہو رہا ہے اور کیوں یہ احتجاز درج کرایا جا رہا ہے ایک بار اس پر نظر ڈال لیجئے امریکہ کی مدیستہ میں سیوت عرب امارات اور اسرائیل کے بیش تتہ قطط شانتی اور رشتے سامانے کرنے کی گھوشنا بے شک کر دی گئی ہو کوئی چوکانے والی خبر نہیں ہے اس لیے کہ پچھلے کچھ ورشوں میں فارس کھاڑی کے لگ بگ سبھی عرب دیش اسرائیل کے ساتھ کٹنیتک رشتوں کے استعاپنا کے لیے اتاولے نظر آ رہے تھے ہاں یہ خبر فلسطینیوں کی مہتوکان شاہوں اور ادھکاروں پر ایک بڑا پراہار ضرور ہے اس لیے کہ ایسے سمیں میں جب اسرائیل پہلی بار اسلامی اور فلسطینی پرتیرود مورچے کے مقابلے میں رکشاتمک پوجیشن میں ہے ایک عرب اور مسلم دیش نے اسرائیل کو آپچارکتہ پردان کرنے کے گھوشنا کر کے جائونی شاسن کو آپسیجن پردان کر دیا ہے حالانکہ فلسطینیوں کے ساتھ وشوازگات اور اپنے اس اعتحاسے گلت قدم کو یو اے کے ادھکاری فلسطینیوں کے حط میں قرار دے کر عرب اور اسلامی جگت کی نجروں میں دھول جھوکنے کی کوشش کریں گے لیکن عرب اور مسلمان اتنے بھی نادان نہیں ہیں جتنا عرب دیشوں میں راج کرنے والے یہ تانشاہ سمجھتے ہیں اسرائیل اور یو اے کے پیچھ ہونے والے سمجھوتے میں وائٹ ہاؤس میں بیٹھے امریکی راجرپتی ٹرمپ نے نٹور لال کی بھومی کا ادا کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ اس سمجھوتے کے تحت جائونی شاسن نے ویسٹ بینک کے ایک بھاگ کا اسرائیل میں ولے نہیں کرنے کا فیصلہ کیا ہے آپ کو بتا دیں کہ اس فیصلے کے بعد یو اے اسرائیل ڈیل کو لے کر فلسطینیوں میں بھاری غصہ ہے اس کا نظارہ اس وقت دیکھنے کو ملا جب فلسطینی امریکی سمہوں اور سنگٹنوں نے شکروار کو ال اقصہ کے آہاتے میں ایک ترت ہو کر اس ڈیل کی نندہ کی ان سمہوں اور سنگٹنوں نے ایک بیان پر ہستاکشر کیے جس نے اس ڈیل کا ورن اس پرکار کیا فلسطینیوں کے پیٹ پر مارا گیا دشدروہی چھوڑا جو دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے فلسطینیوں کی خاطر ایسا کیا ہے بیان کے انسار ہستکشار کرتاؤں نے زور دے کر کہا کہ سیوکت عرب امیرات عرب دیشوں میں اور نویشک نیتیوں کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے ساتھی فلسطینی وید ادھکاروں کا سمرتن کرنا چاہیے ہستکشار کرتاؤں نے سیوکت عرب امیرات دوارہ اپنے سامانیے کرن سودے کو سہی ٹھرانے کے پریاس کی نندہ کی جس کا آروف فلسطین کے حط میں ہے اور مانا جاتا ہے کہ قبضے والے ویسٹ بینک کی اسرائیل کی یوجنا بد روپ سے روک دی گئی تھی امریکہ نے فلسطینی سمودائے کے لیے ہستکشار کرتاؤں اور فلسطینی کے سمرتکوں نے امریکہ میں سیوکت عرب امیرات کی گتی ویڈیو کا بہشکار کرنے کا کارن بھی بتایا آپ کو بتا دوں کہ امریکی راشتپتی ڈانلڈ ٹرمپ کی پہل پر اسرائیل اور یوئے کے بیچ احتیاسک سمجھوتا ہوا یوئے میں اسرائیل کا دوتاواس کھولے گا ساتھی یوئے بھی اسرائیل میں اپنا دوتاواس کھولے گا ڈانلڈ ٹرمپ نے ٹوئٹ کر اس کی جانکاری دی یوئے اور اسرائیل کے بیچ ڈپلومیٹک سمبند شروع ہو گئے امریکی راشتپتی دوارہ ساجہ کیے گئے سیوت بیان کے انسار اسرائیل کے پی ایم بینزیمن یتن یاہو اور ابوداوی کے کراؤن پرنس محمد بن زائر دونوں دیشوں کے بیچ سمبندوں کو سامانے کرنے کو لے کر راجی ہو گئے ہیں بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ قدم میڈل ایسٹ میں شانتے ستھاپت کرے گا بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں دیشوں کے ڈیلیگیشن دوی پکشیے سمجھوتے کو لے کر ان بیٹکوں میں ویپار نویش ٹوریزم فلائٹ سرکشہ ٹیلی کومنیکیشن ہیلتھ کیئر سہیت کئی چھیتروں پر وادشیت ہوگی امریکی پریزیڈنٹ ڈانلڈ ٹرمپ نے اسرائیل اور یونائٹڈ ارب امیرات یعنی کی یو اے ای کے بیچ ڈپلومیٹک ریلیشنز کے شروع ہونے کا اعلان کیا یعنی دونوں ملکوں کے بیچ کوٹ نیتک رشتے شروع ہوں گے دونوں دیشوں کے بیچ ایم بیسی کھولے گی ڈانلڈ ڈرمپ نے کہا کہ آج ہمارے دو مطر دیشوں کے بیچ ہسٹورک پیس ایگریمنٹ ہوا ہے یہ بہت بڑی بات ہے اس خبر کو یو اے ای کے کراؤن پرنس شیخ محمد بن زید النایان نے اور اسرائیل کے پرائم منسٹر بنزمن نتنیاہو نے بھی کنفرم کیا دونوں لیڈرز نے اپنے ٹوٹر ہینڈل پر اس نئے بائیلٹرک ایگریمنٹ اور ریلیشن کا ذکر کیا اسرائیل کے عرب ملکوں کے ساتھ سمبند اچھے نہیں ہیں خاص کر فلسطین کو لے کر عرب ملک لگتار اسرائیل کا ورود کرتے آئے ہیں یو اے ای کی طرف سے کچھ دن پہلے یہ صاف طور پر کہا بھی گیا تھا کہ ویسٹ بینکس اور جارڈن ویلی پر اسرائیل کی نیتی سے عرب دیشوں کے ساتھ سمپرک اس کے سمبند خراب ہوئے ہیں اور اگر اسرائیل ان پر قبضے کے بارے میں سوستا ہے تو اس سے ہنسا بھڑک سکتی ہے امریکہ میں موجود یو اے کے رازدود کی طرف سے بھی کہا گیا تھا کہ اگر اسرائیل اس سوچ کے ساتھ آگے بڑھتا ہے تو پھر علاقے میں شانتی کو نقصان پہنچے گا حالانکہ یہ مانا جا رہا ہے کہ اسی ایشیو کو لے کر امریکہ نے دونوں دیشوں کے لیڈرز کے ساتھ باتچیت کی اور پھر بائیلٹرلز ریلیشنز کو پوری طرح نارمل کرنے پر زور دیا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یو اے اور اسرائیل کو لے کر ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ بھی جاری کیا اس میں کہا گیا کہ اس ایتحاسک ایگریمنٹ سے نہ صرف دونوں ملکوں کے پیچ رشتے سامانے ہوں گے بلکہ پورے میڈل اس ریزن میں شانتی ثابت کرنے میں بھی اہم ثابت ہوگا ایگریمنٹ میں کہا گیا کہ اسرائیل فلسطین کمفلیکٹ کے ریزولیشن کے لیے دونوں دیشوں کا کام کرتے رہیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہو یہ بھی تیہ ہوا کہ مسلمان اب یروشلم میں موجود مزد الاقصہ میں بنا روک ٹوک نماز ادا کر سکیں گے یہ وہ مزد ہے جسے لے کر اسرائیل اور عرب ملکوں کے بیچ کافی لمبا سنگرش رہا ہے ویسے آج یہ بھی تیہ ہوا کہ یروشلم کے دوسرے پویتر اسطان بھی سبھی دھرموں کے لوگوں کے لیے کھلے رہیں گے بیورو ریپورٹ پلپل نیوز تو دوستو آپ نے دیکھا یہ ڈپلومیٹک سمجھوتا یقیناً گھاتک ہے مسلمانوں کے لیے اور فلسطینیوں کے لیے کیونکہ یہ صاف صاف آنکھ میں دھول جھوکا گیا ہے اس ڈپلومیٹک سمجھوتے سے کیونکہ یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس سمجھوتے سے جو آنے والی رنیتی ہے وہ اچھی ہوگی اور UAE اور عرب دیش اسرائیل اور عرب دیشوں کے لیے یہ کافی مہتپونٹ ثابت ہوگی پر بھوشے میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا اس کا آنے والا وقت بتائے گا پر UAE کی اس حرکت کے پاس سڑکوں پر احتاجاز ہے وہ تیج ہو گیا ہے کیونکہ فلسطین میں الکسہ کی مسجد کے باہر جا کر جس طرح سے پروٹس دیکھنے کو ملا اور جو لوگوں نے اپنا دکھ اور درد ویقت کیا ہے وہ یقیناً رونگٹے کر دینے والا ہے کیوں یہ پروٹس ہو رہا ہے ایک میپ آپ میرے پیچھے دیکھیں گے یہ 1917 سے لے کر کے فلسطین کا اور موجودہ دور میں جو فلسطین کے حالت ہیں یہ درشادہ ہے کیونکہ 1917 میں آپ دیکھیں گے کہ پورا بھرا پورا ایک شہر تھا جسے دھیرے دھیرے کر کے اجارنے کی کوشش کی گئی اور موجودہ وقت میں بہت ہی کم جگہ پر سمیٹ کر کے رکھ دیا گیا اور اسرائیل نے کس طریقے سے ظلم فلسطینیوں پر ڈھایا ہے یہ بھی چہرہ کبھی کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے آئے دن گازہ پٹی سے تمام جگہوں سے اسرائیل کے حملے کی خبریں فلسطینیوں کے اوپر آتی رہتی ہیں پر اُت ہتھیارے دیش کے ساتھ جا کر کے یوے ہی کھڑا ہو گیا جس کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے اور فلسطینیوں کے وجود کو مٹانے کے لیے اور مسلمانوں کی آنکھ میں جو دھول جھوکنے کا کام کیا گیا وہ تھا مسجد الاقصہ کا سہارہ لے کر کے مسجد الاقصہ کو موجودہ جو تمام مسلمان ہیں ان کے لیے کھلوا کر کے یوے ہی نے بے شک سے یہ دکھانے کی کوشش کی ہو کہ وہ مسلمانوں کے درد کو سمجھتے ہیں پر الاقصہ مسجد زب کھولی جائے گی اور جو پریٹک پہنچیں گے اس کا فائدہ ان دوشوں کو ہوگا اور دونوں دیش مل کر کے فلسطینیوں کے اوپر جو ظلم ہیں اس کی کمائی سے اپنے شاسن کو مجبوط کریں گے تو لگاتار ویرود جاری ہے اور ان ویرودوں کی تصویروں کو لے کر کے میں آپ کے سامنے یوں ہی حاضر ہوتا رہوں گا تب تک کے لیے دیجئے مجھے ازازت شکریہ موسیقی 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 موسیقی